ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا لکھا ہے کہ اپنی مجلس میں غیبت سے وجنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم تو کسی کی اچھائی بھی بیان نہ کرو تذکرائی نہ کرو کسی دوسرے آدمی کا اپنی مجلس میں بیان کرو کہ فلاں 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 فرماں شیطان بڑا لعین ہے تم کہہ رہے گا فلاں کے اندر یہ اچھائی تھی یہ اچھائی تھی یہ اچھائی تھی اچانک شیطان اندر سے آدھی گیا ہاں اچھا تو بڑا تھا مگر یہ بھی اس نے اپنی زندگی میں کیا تھا اس نے ایک بار یہ بھی کیا تھا اس نے یہ کام بھی کیا یہ گناہ بھی وہ کرتا تھا تو فرمایا کہ کسی کا تذکرائی نہ کرو اپنی زندگی میں اپنی محفل میں یہی ہے غیبت سے بچنے کا ایک طریقہ حکم بھی یہی ہے کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو ان کو روکو بیفنا کا تذکر نہ کرو برائیاں اس کی بیان نہ کرو عیوبات اس کے بیان نہ کرو چھوڑ دو جیسا کیسا بھی ہے اپنے حسن بسری رضی اللہ تعالی نے غیبت سے بچنے کا طریقہ کیا لکھا ہے فرمائے غیبت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آرہاں نہ کہ فلاں یہ کرتا ہے فلاں یہ کرتا ہے اپنے اوپر بھی غور کیا کرو تم کیا کرتے ہو دنیا میں معصوم انبیاء کے سوا کوئی نہیں ہے ہر ایک گناہگار ہے اپنے عمال پر بھی غور کیا کرو جب دوسرے کی بات کر رہے ہوتے ہو کہ فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے میں کیا ہوں میں نے کیا 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 ہے اپنی زندگی میں میرے سے کون کون سے گناہ سرزد ہوئے ہیں میرے اندر کیا کیا کمزوریاں اور رعی و باہد چھپے ہوئے ہیں تو فرمایا کہ میں مجلس کے اندر برائی ہوں تو اس وقت وہاں سے اٹھ جاؤ یا ان کو روکو نہیں تو اٹھ جاؤ مجلس